بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا مفضال ارشد ہے اور آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اچھی ریسپیز لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں کمرشل اوثینٹک سٹائل میں آج بنائیں گے کلب سینڈوچ جیسے آپ کو ڈائٹل سے پتا چل گیا ہوگا تو کلب سینڈوچز جو ہیں آپ کو بیکریز پر ملتے ہیں کینٹینز کے اوپر مل جاتے ہیں کالجز سکولز کے اندر بچے شوق سے کھاتے ہیں تو سیم کمرشل سٹائل میں بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ اگر کوئی بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس ریسپی سے ہیلپ مل سکے کوشش کروں گا اس کی کوسٹ پوری نیچے لکھوں تاکہ آپ کو بڑا ایک اچھا آئیڈیا ہو جائے سٹارٹ ہم نے لینا ہے چکن سے چکن بون لے سمجھ چاہیے جب بھی آپ کوئی کمرشل سکیل پر کام کرتے ہیں تو چکن کی سپلائی جو ہمارے پاس آتی ہے وہ اس طرح چکن کے سینے کے پیسز ہوتے ہیں اسی طرح پورا چکن ہمیں ملتا ہے اور اس کو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو کٹ لیتے ہیں تو میں نے بہت ساری ویڈیوز میں کٹنے کا طریقہ بتایا ہوئے تو چکن کو کیوبز کی شکل میں کٹنا ہے ہم نے تو سب سے پہلے اس چکن کو سینٹر سے دو پیسز کر لیں گے اس چکن کے اوپر اس طرح ایک سٹرپ ہوتی ہے اس سٹرپ کو ہم نے اتار لینا ہے تو یہ سٹرپ الگ ہو جائے گی اس کو ہم یوز کریں گے الگ سے لیکن اس کو کٹنگ کے دوران تھوڑا ڈی شیپ ہوتا ہے چکن اس کی وجہ سے اس کو ہم اس لیے پہلے الگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ اس طرح رکھیں اور آپ کا نائف شارپ ہونا چاہیے تو چکن کی جو کٹنگ کے لیے بیسٹ نائف ہے وہ اس طرح فلیکسبل نائف جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کچن کے اندر جو کمرشل کچن ہیں وہاں جو کیوی کے نائف ہیں سب سے بہترین اور سب سے پائدار جو ہیں ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں تو اسی کو یوز کرتے ہوئے میں اس کی کٹنگ کروں گا تو یہ کوئی ہی اس کی میں پرموشن نہیں کر رہا ہوں ویسے بتا رہا ہوں کچھ لوگ جو ہیں نائف لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ایک ہلپ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح جو ہے ہم نے اس کا فلے بنا دینے ہیں دو اور اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں تو یہ فلے بن جائیں گے اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سٹرپس بنا لینے ہیں لمبی اور ان سٹرپس کو چھوٹے کیوبز میں کنورٹ کر دینا ہے تو یہ ہوتا ہے طریقہ چکن بونلس کی کٹنگ کا تو یہ دیکھیں اس طرح جو ہے چکن کے کیوبز بن جائیں گے اسی کو ہم نے کلپ سینڈوچ کے اندر یوز کرنا ہے تو اب جو ہے ہم نے کرنا ہے جی اس چکن کو بوائل یہ دیکھیں میں نے کٹنگز یہ ساری کی ہوئی ہے کیوبز میں کنورٹ کر لیا ہے پورے چکن کو اس کو ہم نے بوائل کرنا یہ بوائل کر کے یوز ہوگا تو یہ دیکھیں author میں نے ایک برطن کے اندر پانی لیا ہوا ہے تو یہ جو چکن ہے یہ اس برطن کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے پانی کے اندر ایک سے دو چیزیں جائیں گی وہ کونسی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے نمبر پہ جائے گا اس کے اندر سالٹ ایک ٹی سپون لینا ہے سالٹ وہ اس کے اندر آپ نے دال دینا ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ اس کے اندر آپ نے دالنا ہے وائٹ وینگر تو یہ جو ہے اس کے اندر سرکا ڈال دینا ہے تھوڑا سا اور اس کو ایک دفعہ مکس کر کے وائل ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے سرکہ کیا کرے گا کہ اس کو تھوڑا ٹینڈرائز کرے گا سوفٹنس آئے گی اس چکن کے اندر چکن ہارڈ نہیں ہوگا اُبلنے کے بعد تو اس کو جو ہے ادھر پکنے دیتے ہیں اور آگے ہم جو ہے سینڈوچز کی تیاری کر لیتے ہیں تو جتنی دیر ہمارا چکن بوائل ہو رہا ہے ہم جو ہے ویجیٹیبلز کی تیاری کر لیں گے ویجیٹیبلز کلب سینڈوچز کے اندر دو طرح کی جائیں گی ایک جو ہے شملہ مرچ دوسرے جو ہیں ٹیماتر کاٹنے کا طریقہ سیم رہے گا کرنا کیا ہے کہ ٹیماتر لے لینا آپ نے اس کی یہ جو آوٹر سرفے سے ہمیں یہ چاہیے اندر سے اس کا گودہ نہیں چاہیے تو اس کو جو ہے اس طرح آپ نے کاٹ لینا ہے کہ بیجنا ہے اس کے ساتھ اور اس سائز کے اندر ہو یہ دیکھیں یہ سائز ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی ٹیماتر ہمارے تیار ہیں کاٹ لیا ان کو تو صرف ریسپی کا پتہ ہونا مہینہ نہیں رکھتا اس کو بنانے کا طریقہ اس کی پوری پریپریشن جو ہے وہ اہم ہوتی ہے اب جو ہے یہ ہے میرے پاس شملہ مرچ اس کو گھر کرنا ہے ہم نے اس کو بھی سیم اسی طرح کاٹنا ہے لیکن شملہ کو کاٹنے کا آسان طریقہ میں آپ کو اگر بتاؤں ایک آپ اس کو کٹ لگائیں پھر جو ہے اس کو اس طرح راؤنڈ راؤنڈ آپ کاٹتے جائیں بڑی ایک زبردست پوری آپ کے پاس شملہ کی باہر والی جو سرفیس ہے وہ آ جائے گی اس کو آپ پھر جس طرح مرضی کاٹ لیں یہ دیکھیں یہ بیج اس کے الگ سے نکل جائیں گے اور یہ پوری ہمارے پاس ہمارے پاس پوری ایک شملہ سائیڈوں سے آ جائے گی اس کو جو ہے آپ نے اس طرح کاٹتے جانا ہے چکن بوائل کر لیا ویجرے بلز ہماری تیار ہیں اب چکن کو وہ مسالہ جو ہم نے لگانا ہے کیونکہ اس طرح فیکا چکن نہیں جائے گا اس کو تھوڑا مسالہ لگائیں گے اور پکا ہوا مسالہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسالے کو پکا کے استعمال کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے آئل لیں گے کڑائی کے اندر ایک کڑائی لے لیں اس طرح کی کوئی لے لیں آپ کے پاس جو بھی برتن ہو آپ استعمال کریں اس کو یوٹلائز کرتے ہوئے تقریبا یہ ساٹھ سے ستر ایمل آئل ہے یہ اس کے اندر ڈال لیں آپ جس کے اندر سارا مسالہ ایزی لی کھوک ہو جائے اتنا ہمیں چاہیے ایک کے جی چکن کی میں آپ کو ریسے بھی بتا رہا ہوں آئل ڈال دیا اس کے اندر آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر تقریباً دس کرام یا ایک ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کی پیسٹ ڈالنی ہے یہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے صرف اتنا کہ اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے یہ دکھیں اس طرح اس کو ہلاتے رہیں اور آئل کے اندر تھوڑا سا اس کو اس کا کلر چینج ہونے تک پکا لیں بس زیادہ اس کو براؤن نہ کریں اب جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنے ہیں مسالے مسالوں کے اندر نمک لال مرچ اور ایک دو چیزیں اور جائیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کے جی چکن ہے کچھ ہم نے سالٹ اس کے اندر بھی ڈالا تھا تو اس کے اندر تقریباً ہم پونا ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے یا ادا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک کیجی چکن کے لیے ایک ٹی سپون یہ لال مرچ اگلی جو چیز ہے اس کے اندر وہ جائے گی زیرا پونا ٹی سپون یہ زیرا چلا جائے گا اور آدھے ٹی سپون سے تھوڑا سا کم آپ نے دھنیاں ڈالنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے بلیک پیپر ڈالنی ہے تھوڑی سی کوارٹر ٹی سپون کے برابر اس کے اندر اب جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے چکن یہ دیکھیں یہ چکن ہے جو ہم نے بوائل کیا تھا یہ اس کے اندر ڈال دیں تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے اس چکن کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پورا مسالہ جو ہے اس کے اوپر زبردست طریقے سے لگ جائے گا اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ میرے پاس ہے دو سو امل کے قریب دو سو امل جو ہے کریم یا فریش کریم لے لیں اس کو جو ہے اس کے اندر آپ ڈال دیں اور یہ مست ہے آپ اس کو وائٹ نہیں کر سکتے اس کو جو ہے ضرور ہم نے اس ریسپی کے اندر شامل کرنا ہے اس کو اچھی طرح آپ مکس کر لیں تاکہ یہ کریم جو ہے وہ پورے چکن کے اوپر لگ جائے اور چکن ہمارا جو ہے بائٹس کے اندر زبردست طریقے سے تیار ہو جائے اس کے اندر جو آخری چیز ہے وہ ایک پنچ آپ نے ییلو فوڈ کلر کی ڈالنی ہے ییلو فوڈ کلر اس کو ییلوش کلر دینا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ کلر جو ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے دو سے تین منٹ کوک کریں گے اور ہمارا چکن ریڈی ہے اب جو ہے پانچ سے چھ سبت مرچیں آپ نے لینی ہے باریک ان کو جو ہے چاپ کرنا ہے بلکل باریک تو اس طرح جو ہے مرچ چاپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہ جو چکن ہم نے تیار کیا اس کا فلیم میں بند کر چکا ہوں یہ ریڈی تھا اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور ایک دفعہ مکس کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی اس گرم چکن کے اندر مکس ہو کے تھوڑی نرم ہو جائے یہ بڑی اچھی ہیٹ پیدا کرے گی اس چکن کے اندر جب یہ بائٹس چھوٹے چھوٹے مو کے اندر آئیں گے آپ اگر پکانا چاہیں تو اس کو تھوڑا سا پکا جی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن بڑا کریمی ہمارا تیار ہے اس کو اسی سٹائل میں بنائیں انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو ویجیٹیبلز تیار ہیں اب جو ہے سینڈوچ اسیمبل کر لیتے ہیں میں نے ادھر بارہ پیسز بریڈ کے رکھ لیا ہے فلیٹ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی تھوڑی مایونیز لگانی ہے ان کے اوپر زیادہ نہیں لگانی وہ نرم ہو جائیں گے پھر جب ہم ان کو کٹیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور اس مایونیز کو ایک فلیٹ نائف لے لیں یا چمچ لے لیں اس سے جو ہے پورے بریڈ کے اوپر بس آپ نے پھلا دینا اس طرح یہ مایونیز جو ہے لگی اس کے اوپر اب جو ہے اس کے اوپر ہم نے چلی گارلک یا پھر جو ہے ٹومیٹو کیجب کوئی بھی آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں میں ان کے اوپر جو ہے چلی گارلک لگاؤں گا تو یہ جو ہے میرے پاس گارلک ہے یہ تھوڑی تھوڑی یہ بھی زیادہ نہیں یہ گیلا گھر دے گی اس پریڈ کو اور یہ ٹوٹ جائے گی تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بس کم کونٹیٹی کے اندر لگائیں جس سے ٹیسٹ مل جائے ہمیں اور بریڈ ہماری نہ ٹوٹے یہ رہی یہ کیچپ لگ گی اب جو ہے یہ چکن ہے اس چکن کو جو ہے ہم نے اس کے جو بائٹس ہیں یہ پھلا کے اس کے اوپر لگا دینے آپ چکن کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب جو ہے ان کو ہم نے اس طرح بند کرنا ہے زیادہ نہ دبائیں اس کو اس سے بھی بریڈ ٹوٹتی ہے بس آرام آرام سے اس کو رکھتے جائیں رکھنے کے بعد ہلکی ہلکی معینیز دوبارہ اس پر لگانی ہے ہم نے صرف تین بریڈ کے اوپر کیونکہ ہم اس کو چار سلائس والا جو سینڈویچ ہے بنا رہے ہیں اس لیے جو ہے اس کو صرف تین کے اوپر لگائیں اب جو ہے ان کے اوپر یہ ویجیٹیبلز جو ہے میرے پاس یہ ہم نے جو کاٹ کر رکھی ہوئی تھی یہ اس کے اوپر جائیں گی یہ ٹیماتر لینا ہے آپ نے اس طرح کارنر کے اندر جو ہے اس کو رکھ دینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو کاٹیں گے تو یہ دو حصے ہو جائے گا تو اسی حساب سے جو ہے اس کو آپ نے لگا دینا ہے یہ دکھیں اب یہ جو بریڈز ہیں ان کو ان کے اوپر ہم رکھیں گے یہ بن جائے گا جی ہمارا چار سلائس والا سینڈوچ جس کو ہم کٹ کریں گے سینٹر سے تو یہ ٹرائنگل والا سینڈوچ ہمارا ریڈی ہوگا اس کو اب کٹنگ کیا کرنی ہے کہ اس کی جو سائڈز ہیں ان کو ہم نے ٹرم کرنا ہے تو اب جو ہے اس کو کاٹنے کا طریقہ میں بتا دوں کہ پہلے ہم نے اس کی جو براؤن سائڈز ہیں یہ بریڈ کی جو براؤن سائڈز ہیں ان کو اتارنا ہے پھر جو ہے اس کو سینڈر سے ہم نے ٹرائنگل بنانی ہے تو نائف آپ کا تیز ہونا چاہیے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے بالکل آرام سے جو ہے یہ جو سائڈز ہیں ان کو کاٹ دینا ہے جو براؤن حصہ ہے بہت زیادہ آپ نے ڈیپ لینی کٹ کرنا اس سے کیا ہوگا کہ بریڈ ہماری چھوٹی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ادھر سے بھی جو ہے صرف یہ جو براؤن والا حصہ ہے اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ادھر سے بھی سمپلی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لیں یہ ساری سائڈوں سے ہم نے اس کو کاٹ دی ہے اب جو ہے بالکل سینٹر سے ہم نے اس کو سیدھا کاٹنا ہے جس سے اس کی ٹرائنگل بن جائے گی تو نائف کو سیدھا اوپر رکھیں اور ایک نشان لگانے کے بعد اس کو اس طرح پورا کاٹ دیں اس سے جو ہے شملہ اور ٹرماتر جو ہے وہ دو اسوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور ہمارا جو سینڈوچ ہے پورا اسے بھی جو ہے یہ دیکھیں دو اسوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو ہے کیا ہوگا یہ دیکھیں دو پیسز بن گئے ہیں اس کے ہم نے ایک ایک پیس لگایا تھا یہ دیکھیں ٹرماتر بھی کٹ گیا شملہ بھی کٹ گیا اور پورا سینڈوچ بھی بڑا اچھا سینڈر سے ٹرائنگل بن گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب جو ہے اس کو پیک کرنے کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں کس طرح آپ نے پیک کرنا پیک کرنا بہت آسان ہے اس کو یہ دیکھیں اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں فیلال یہ ہمیں کلنگ فلم چاہیے پلاسٹک ریپ جس کو بولتے ہیں یہ آپ نے لے لینا ہے اور اسی کو ہم نے یوز کرتے ہوئے اس کو پیک کرنا ہے جس طرح شاپس کے اوپر کیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کھول لینا ہے اور اس طرح کٹنگ بورڈ کے اوپر آپ نے رکھ لینا ہے اور یہ جو سینڈوچ ہے اس کو اس طرح آپ نے رکھنا ہے کہ اس کا جو کارنر ہے وہ باہر کی طرف ہو اس انڈ کی طرف اس کو جو ہے ایک اس طرح فولڈ دیں گے اور دوسرا جو فولڈ ہے وہ اس طرح دیں گے اور جنٹلی بالکل سافٹلی جو ہے اس کو گھم آ کے ہم ایک رول دیں گے اور اس کو جو ہے ادھر سے کٹنے کے بعد یہ دیکھیں یہ الگ ہو جائے گی اس کو یہ جو یہ جو کارنرز ہیں ان کو ہم نے کر دینا ہے اندر اور یہ جو ہے ادھر آئے گا اور یہ جو ہے اس کو ادھر یہ دیکھیں تو یہ پیکنگ کا طریقہ ہوتا ہے اس کا دیکھیں کتنا بہترین جو ہے وہ سینڈوچ ہے اس کے کارنرز آپ نے بچانے ہیں وہ فولڈ نہ ہو اس کو دبانے سے بچانے ہیں فولڈ کرتے ہوئے ورنہ یہ ڈی شیپ ہو جائے گا اس طرح جو ہے پروپر شیپ کے اندر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو پیک کر لینا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی زبردست ٹیسٹ ہے جس طرح کلب سینڈوچ کا ہوتا ہے یہ جو سینڈوچ ہے ان کا کہ چکن کے اندر ایک بڑی فیل ہوتی ہے اور جو ہماری بریڈ ہے اس کی سویٹنس اور ماشاءاللہ زبردست بنے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گھر اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو نیچے کومنٹس کے اندر پوچھیں اور اس کو ٹرائے کرنے کے بعد جو بھی آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اس کا بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو اچھے لگے ہیں یا یہ ریسپی آپ کو اچھی نہیں لگی اگر یہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے یہ ویڈیو پوری اچھی لگی ہے ہماری جو کاوش ہے وہ اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو وہ بہت ضروری ہے ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر دیں آگے شاید آپ کے شیئر کرنے سے آگے کسی کا بھلا ہو جائے بہت شکریہ یہ پوری ویڈیو دیکھنے کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بہت ساری ریسپیس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیار لکھیں اللہ حافظ